سید منور حسین سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں دہات میں قصبے میں شہروں میں چکیاں لگی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی دکانوں پر یہ چھوٹی چھوٹی مشینیں رکھی ہوئی ہیں آج اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ آخر کار اس کاروبار سے چکی لگا کے ہم مہانہ کتنے پیسے کما سکتے ہیں عام طور پر جو آپ نے چکیاں دیکھی ہوں گی وہ اس طرح کی نہیں ہوں گی یہ دور جدید کی سائیکلون آٹا چکی ہے جو پہلے سے چکیاں لگی ہوئی ہیں پاکستان میں خاص طور پر وہ پرانے دور کی چکیاں ان کا بجلی کا خرچہ بھی زیادہ ہے اور اس میں لیبر کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن اب دور چینج ہو چکا ہے ٹیکنالوجی چینج ہو چکی ہے سائیکلون آٹا چکیاں وجود میں آ چکی ہیں سٹارٹ کاروبار پرائیویٹ لمٹیڈ نے بھی سائیکلون آٹا چکی بنانا سٹارٹ کر دی ہے آج اس چکی کے حساب سے فیزبیلٹی بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس چکی کو انسٹال کر کے اس چکی سے کاروبار کر کے ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ کو چلا کے دکھائیں گے کہ اس کا پروسس کیسے ہوتا ہے چلائیں بھئی چکی کو چلا دیا گیا ہے چکی چلنا شروع ہو گئی ہے سمودھ چل رہی ہے بلکل اس کا شور نہ ہونے کے برابر ہے بلکل مائنر سا اس کے گندم چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے چل ٹی ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۺ ۚ ۱ ۠ ۚ ۚ ۚ ۚ ogoس کری جاتی موسیقی چکی کو بند کر دیا گیا ہے چونکہ ویڈیو بنانا مشکل تھا اب میں اس کی جو خوبیاں ہیں اضافی عام چکیوں کے نسبت جو اضافی خوبیاں ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا ایک تو اس کے بجلی کے اخراجات ہیں وہ عام چکیوں کے نسبت تقریباً بیس پرسنٹ کم ہے اس کا بجلی کا خرچہ کیوں کم ہے ایک تو اس کے ساتھ یہ سائیکلون لگایا گیا اور اس کے ساتھ بلور لگایا گیا ان دو چیزوں کی وجہ سے اس کے بجلی کے اخراجات کم ہو گئے ہیں یہ موٹر کو سپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ موٹر کے اوپر لوڈ نہیں آتا وہ یونٹ کم کنزیوم ہوتے ہیں عام جو رہوٹی چکیاں ہیں ان کی نسبت اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو سنگل فیز بجلی پہ بھی چلایا جا سکتا ہے تھری فیز بجلی پہ بھی چلایا جا سکتا ہے اور تھوڑی سی سولر پلیٹوں پہ اس چکی کو چلایا جا سکتا ہے اس چکی کا سب سے چھوٹا مادل صرف آٹھ پلیٹوں پہ چلایا جا سکتا ہے جبکہ آج سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ آٹھ پلیٹوں پہ کوئی آٹا چکی چلا سکے اس کے لیے بیس پچیس پلیٹیں لگانے کی پڑتی تھی اب الحمدللہ آٹھ پلیٹیں جس کی لگی ہوئی ہیں یا جو آپ کی لگانا چاہتا ہے وہ صرف آٹھ پلیٹیں پانسو چالیس وارٹ کی لگا کے اس کاروبار کو شروع کر سکتا ہے پلیٹیں لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے جو پڑکشن کاسٹ ہوتی ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے بجلی کے اخراجات زیرو ہو جاتے ہیں جیسے ہی سوری نکلتا ہے اور فری میں ہماری پسائی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم چار سو یا پانسو روپے جتنا بھی پسائی کی مزدوری رکھ دیں ہمیں ٹوٹلی منافع ہوتا ہے اگر دس من بھی ہمارے پاس پسائی ایک دن میں آ جاتی ہے تو اچھے خاصے ہم پیسے کما سکتے ہیں اس کا سٹرکچر اس طرح ہے کہ اس کا یہ ہاپر ہے جس کے اندر ہم نے گندم ڈالنی ہوتی ہے یہ زمین کے اوپر ہی پڑا ہوتا ہے عام طور پر جو پرانکیاں تھی وہ اوپر ہاپر لگا جاتا تھا جس کے اوپر گندم کلنا مشکل ہو جاتا لیکن اس کا ہاپر زمین کے اوپر ہی پڑا ہے اس پائپ کے ذریعے یہ چکی خود با خود گندم کو کھینچ کے اس کی پسائی شروع کر دیتی ہے اس چکی کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ پسائی کے دوران سائیکلون اور بلور کی وجہ سے جو تمپریچر ہوتا ہے وہ زیادہ ہائی نہیں ہوتا تمپریچر زیادہ نہ ہائی ہونے کی وجہ سے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں ایک تو ہماری گندم پسائی کے دوران جلتی نہیں ہے کہ جتنی ہم گندم ڈالیں گے اگر گندم بلکل خوشک ہے تو آٹا بھی اتنا ہی نکلا مائنر بھی لاصل ہوتے ہیں اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آہم پہ ہم نے دیکھا ہوگا گھروں میں کہ روٹی جلتی ہے آٹے کے روٹی اچھی نہیں بنتی اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو آٹا گرم ہوتا ہے آہم روایتی چکیوں میں اس کی وجہ سے روٹی خراب ہوتی ہے لیکن اس میں آٹا جلتا نہیں ہے تمپریچر زیادہ نہیں ہوتا ہے آہ سائیکلون اور بلور کی وجہ سے ہی اس کی اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی دھوڑ وغیرہ نہیں اٹھتا چکی ہم ادھر چلا رہے ہیں فرش کے اوپر کسی بھی جگہ آپ کو آٹے کا کسی جگہ ذرہ بھی نشان نظر نہیں آئے گا بلکل صاف ستھرا محول اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ماربل والا فرش یا ٹائل والا فرش کے اوپر بھی ہم اس چکی کو رکھا دیں تو کوئی مزاکہ نہیں ہے بلکل صاف ستھرا محول جیسے ہاتے ہیں کہ فوڈ گریڈ کوئی بھی آئٹم کوئی بھی کار کیا جائے اس کے لیے صفہ ہونی چاہیے بلکل صاف ستھرا محول ہونا چاہیے تو اس چکی کے ذریعے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صاف ستھرا محول رکھ کے یہ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں چونکہ آٹا کھانا ہوتا ہے فوڈ آئٹم ہے تو اس کے لیے ضروری ہے مچھر مکھی اس ٹائپ کی کوئی چیز کمرے میں نظر نہ آئے جس کی ویسے کوئی پرابلم پیدا ہو سکے یہ اسی اسی طرح ممکن ہے کہ سائیکلون آٹا چکی لگا لی جائے اگر روایتی چکی لگائیں گے تو اس کے ساتھ تو دوڑ وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں پھر ساتھ ہوں گی سائیکلون آٹا چکی اگر لگا لے تو پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کاروبار میں ہمیں بچت کتنی ہوتی ہے یہ کاروبار اگر ہم سٹارٹ کریں دیکھا تو ہے ہم نے ہمیشہ سے آٹا کے پسواتے بھی آ رہے ہیں لیکن آج یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کاروبار سے ہمیں بچت کتنی آ سکتی ہم کتنے پیسے کم آ سکتے ہیں ایک من گندم کی پسائی کی جائے اس چکی سے تو دو یونٹ خرچ ہوتے ہیں بجلی کے اگر بجلی پہ چلائیں اس کی بات ہو رہی ہے اگر سولر پہ چلائیں تو بالکل ہی فری ہوتی ہے بجلی پہ چلائیں ایک من گندم کی پسائی کر سکتے ہیں اور عام طور پہ جیسے ہمارا علاقہ خانے وال یا ملتان ان علاقہ گندم کی پسائی ہے دو سو روپے لی جاتی ہے اور اس کے بعد دو کلو آٹا کاٹ بھی لی جاتا ہے تو جو دو سو روپے پسائی لی جاتی ہے وہ ہم نالتے ہیں کہ ہمارے اخراجات ہیں لیبر کے اور بجلی کے ٹوٹل اخراجات نکل جائیں گے اور جو دو کلو آٹا کاٹ کے طور پہ لی جاتا ہے اس کو سیل کر کے ہم بچت لیں گے اب ایک کلو آٹے کی قیمت دو سو تیسو روپے ہے دو کلو آٹا جو ہمیں من کے عبض جو ہم کاٹ لیتے ہیں وہ بنتا ہے تین سو ساٹھ روپے کا ایک من آٹے کی پسائی کے تین ساٹھ روپے ہم کافی بچا سکتے ہیں اور اس کے بعد صرف روزانہ زیادہ ہمیں کام نہ بھی ملے صرف دس من بھی اگر ہمیں ملتی ہے گندم پسائی کے لیے تو چھتی سو روپے ہم روزانہ بچا سکتے ہیں یعنی کہ اگر اس کا روپہ سارٹ کیا جائے تو چھوٹی سی انویسمنٹ سے ہم لاکھ روپے مہانہ آسانی سے کما سکتے ہیں اور لاکھ روپے سے گھر اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اس کا روپہ کی سب سے بڑی خوب بھی یہ ہے کہ اس کا روپہ کے لیے نہ تو آپ کو ہجرت کرنے کی ضرورت ہے گھر سے کہیں دور جانے کی ضرورت ہے اپنی گھر کی بیٹھک میں ہی یا اپنی گلی کے نکر پہ یا کسی بھی جگہ اپنے علاقے میں اپنی گلی کے قریب کسی بھی جگہ کمرشل ایریہ میں چھوٹی سی دکان لے کے آپ اس کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں اچھا کاروبار ہے چلنے والا کاروبار ہے یہ سائیکلون آٹا چکی کا کاروبار ہے سائیکلون آٹا چکی میں ہم چھتی سو روپے روزانہ بچاتے ہیں اس کے ساتھ چھان نہ لگا جائے جس سے گندم کو سخ کیا جاتا ہے تو اس کی قریبا ہزار سے سو روپے مزدوری بن جاتی ہے پہلے وقتوں میں تو ہم تھے کہ گھروں میں ہماری مائے بہنیں گندم کو ساف کر کے بھیجتی تھی اس کے بعد اس کی ڈیریکٹی پسائی ہو جاتی تھی چھاننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی چکی والوں کو لیکن اب دور چینج ہو چکے ہیں اور لوگ بھی سہل ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے اب ضروری ہے کہ جو بھی شخص چکی لگائے چھاننے کے اندر جو موٹر لگی ہوتی ہے وہ دو ہاس پاور کے لگی ہوتی ہے اور یہ تقریبا ایک گھنٹے میں آٹھ من گندم کو بلکل ساف کر دیتا ہے جبکہ ایک من جو گندم ہے اس کی صفائی کی جو مزدوری ہے وہ پچاس روپے ہے یعنی کہ چار سو روپے ایک گھنٹے اس چھاننے کو چلائیں تو ہم پچاس روپے کما سکتے ہیں جبکہ اس کے دو ہاس پاور کی موٹر اگر یہ ایک گھنٹہ لگا تار بھی چلے تو تقریبا یہ ڈیڈ یونٹ خرچ کرے گی یعنی کہ ساٹھ سے ستو روپے خرچ کرے گی اور ساٹھ سے ستو روپے کے عوض ہم چار سو روپے اس سے بھی کما سکتے ہیں یعنی کہ یہ چھاننہ بھی لگا لیا جائے اور اس کے ساتھ یہ سائیکلون آٹھا چکی بھی لگا لی جائے تو اس پورے سیٹ اپ سے ہم تقریبا سوہ لاکھ روپے مہانہ کنا سکتے ہیں اور سوہ لاکھ اچھی خاصی اماؤنٹ ہے ایک گھر کھانے کے لیے یہ اماؤنٹ کافی ہے اور اگر اس کے ساتھ ہم مزید بڑھانا چاہتے ہیں اس کاروبار کی حصولت ہے کہ بڑھایا جا سکتا ہے اس کھانے کے لیے ساتھ آئل کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں آج کل مارکیٹ میں جدید کولڈ پریس آئل مشین نے آئی ہوئی ہیں سٹارٹ کاروبار پریویٹ لامٹیڈ بھی بناتا ہے اور بھی کمپنیاں بنا رہی ہیں وہ چھوٹی سی مشین ہے ایک ہی ٹیبل کے اوپر رکھے اس کا بھی کوئی بہتدہ کچڑا وغیرہ نہیں ہوتا ساتھ رہا محولی وہ بھی چھوٹے سے ٹیبل پر رکھے چلا کے آئل نکال کے کنولا آئل یا سرسوک آئل نکال کے ہم اس کا بھی کاروبار اس کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر یہ دونوں سیٹ اپ لگا دیے جائیں تو اس کاروبار سے ہم دو سرپے مہانہ کما سکتے ہیں اگر ہمیں کام کر لے گا تو یہ بلا کے امانوں میں یا ڈیڑھ لاکھ ہو سکتی ہے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ اس کاروبار میں ہمیں کوئی نقصان ہو جائے مثال کے طور پر ہم نے یہ چکی لگا لی ہے اور چکی میں ہمیں دس من بھی پسائی نہیں مل رہی مثال کے طور پر کسی ایسے علاقے میں لگا لی ہے جس جگہ پہ بہت ساری چکی ہیں تو ہمیں دس من بھی پسائی نہیں مل رہی ہے ہمیں صرف پان پسائی مل رہی ہے ہمیں قریبی رہی کاروں کی صرف پسائی مل رہی ہے اس بیس بھی ہم اس چکی سے پیسے کما سکتے ہیں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے ایک چھوٹی سی دکان لے جس کا ہزار پہ پندرہ سور پہ کرایا بہت مہنگی دکانیں لینے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی سی دکان لے اس دکان میں اس کاروبار کو سٹارٹ کر دیں اور چلنے والا کاروبار ہے لائف ٹائم چلنے والا کاروبار ہے کبھی بھی اس طرح نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے کہ پچاس سال بعد یا تیس سال بعد اس کاروبار کو زوال آئے گا جیسے جیسے عبادی بڑھتی جا رہی ہے تیل کی کنزمشن بھی اور آٹے کی کنزمشن بھی بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کاروبار کو بھی اروج ملتا جا رہا ہے اور یہ کاروبار بھی جدت اختیار کرتا جا رہا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو سرچ کر رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے وہ چیز مل جاتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے وہ کاروبار کرتا ہے اور یہ امام لوگ جو اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ضرور یہ ویڈیو کو پیر کریں اور کرنے سے موٹیویشن ملتی ہے اگر اس چکی کے بارے میں یا اس کاروبار کے بارے میں مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں کرین پہ نمبر پہ گیا ہے کمپنی ہے سٹارٹ کاروبار پرائیوٹ لمٹیڈ جس کا یو نمبر ہے 03434447 اس نمبر پہ کال کر کے آپ اس چکی کے بارے میں اور آئل کے بزنس کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں دوسرا میں یہ بتاتا چلوں سٹارٹ کاروبار پرائیوٹ لمٹیڈ کمپنی کے ٹریننگ آفسز جو ہیں وہ لوہور میں ہیں ملتان میں ہیں خانوال اور رحمیار خان ان چار شہروں میں کسی بھی آفس جو آپ کو قریب لگتا ہے اس آفس میں ہیلپ لائن کے ذریعے کال کریں اور وہاں جا کے ان چکیوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں نہ صرف یہ چکی ہیں بلکہ کاروبار اس کے علاوہ بھی 36 قسم کو پروگرام ہیں ان کی ٹریننگ بلکل مفت کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی سید منور سین کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات سٹارٹ کاروبار ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لئے مکمل معلومات اور ٹریننگ بلکل مفت فراہم کرتا ہے سکرین پہ دیئے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفس ضرور وزٹ کریں مشاورت ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی موسیقی